السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تنویر ٹیک ایسکی ٹی اور بہو اندردی سلوشن آج ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت میں جنگ میں موجود ہوں اور ایک ہم سولر پینل انسٹال کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرا جو جتنا ایریا ہے سائیڈ سے آپ کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے کہ جتنا ایریا ہے جنگ کا جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ڈی ایچ کیو ڈیسٹک جو ہے وہ ڈی ایچ کیو کے بلکل سامنے والی عبادی ہے وہاں پہ میں موجود ہوں اور یہ ساری عبادی ہے اگر آپ کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے تو تقریبا ہر گھر پہ جو ہے وہ سولر پینل کم سے کم آٹھ پینل تو ضرور انسٹال ہو چکے ہیں اور دیکھیں کہ لوگ کتنی تیزی کے ساتھ سولر کی طرف جو ہے جا رہے ہیں کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ سنبھالے نہیں سنبھالے جا رہے بہت زیادہ ہیں ریٹ جو ہے وہ سو ڈیڑھ سو تک پہنچ چکا ہے تو اس وجہ سے آپ بھی جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے سولر کی طرف آئیں تاکہ اس جو ہے وہ عبادہ سے بجلی کے بارے بلوں سے جان چڑھوائی جا سکے یہ تو رہی بات ایک جنرل بات نیچے اب آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا نیچے ہم جو انوائٹر لگاتے ہیں اور مزید اس پہ جو ہے جب انوائٹر انسٹال کر لیں گے اس پہ بھی مزید ویڈیو بڑی جلچاسپ ہونے والی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ایسے سوال ہیں جو آف گریڈ انوائٹر کے حوالے سے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ لگوائیں نہ لگوائیں وہ آج ان کو میں کلیر کرنے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے پولر انسٹالیشن کا گوہم بھارا جو مجھے ایو کومنٹس میں ملتے ہیں ان کے جواب آپ کو میں نے دینے ہیں تو اس وقت باہر یہاں کڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں دکھا سکتا کہ اس وقت جو موسم کی کنڈیشن ہے جنگ کے اندر بلکل ڈھوپ نہیں ہے بادل چھائے ہوئے ہیں اور خلی سے ہوا چل رہی ہے تو یہ موسم اس طرح کا بنہ ہوئا ہے کہ اس میں بلکل ڈھوپ نہیں ہے تو جو لوڈ آپ نے انوائٹر پر چلایا یہ انوائٹر ہم نے انوائٹر کیا ہے یہ آف گریڈ ہے اس کے ساتھ بیٹریز وغیرہ نہیں لگتے یہ دس کے لئے سات کلو وارٹ کا انوائٹر ہے اس وقت یہ ریلے ہم نے لگائی ہے آٹو شفٹنگ کے لئے تاکہ لوڈ جیسے ہی ڈاؤن ہو سولر تو بابڈا بے آٹو میٹو شفٹ ہو جائے تاکہ کسی قسم کی بریکی جنا رہے اور ساتھ اس وقت جو چل رہا ہے ہمارا سولر اور سولر پر آپ دیکھیں اس وقت لوڈ چل رہا ہے جبکہ موسم کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے آٹو پینل ہیں ٹھیک ہے تو یہ انوائٹر اس وقت بہتری طریقے سے ہے جو کام کر رہا ہے اب آتے ہیں سوال کی طرف جو کمنٹس مجھے ملتے ہیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آف گریڈ انوائٹر ہیں لوکل پاکستان میں جو پاکستان میں مان رہے ہیں وہ ان کی کارکتر بھی بہتر نہیں ہے ان میں فارڈ آتے رہے جاتے ہیں ان میں مسئلہ مسائل آجاتے ہیں آپ تے رہے جاتے ہیں تو میں آپ کو کلیر کر دوں میں نے تقریبہ جو ہے ایک سوال کے لگ بگ انوائٹر میں سیل کر چکا ہوں اسی لوکل انوائٹر میں نے سیل کیا اس کے بعد کام سے کام پچاس فیفٹی پلاس انسالیشن آر کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور جو میں خود انسالیشن کرتا ہوں ماشاءاللہ وہ انوائٹر بہترین طریقے سے چڑھتے ہیں انوائٹر کے اندر یہ نہ کہیں کمپلین نہیں آتی ہیں لیکن بہت مائنر ہی ہیں اگر آپ کسی پروفیشنل بندے سے انسال کروائیں گے جس کو کام آتا ہو جس کو پتا ہو اس کو لگانا کیسے ہے اس پر لوڑ کیسے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کس طرح طریقے سے چلانا ہے وہ انسالر جو ہے آپ کا لقصان نہیں کرے گا اس میں فارڈ نہیں آئے گا اور اگر آپ کسی ایسے بندے سے انسال کروائیں گے جس کو پتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس میں پرابلم آئے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ انوائٹر اچھے ہیں اگر آپ اس کے مقابلے میں ہائیڈ انوائٹر پر جائیں گے تو یہ وان تھرڈ اس سے سستا ہے اگر آپ اسی وارڈ میں سات کلو وارڈ میں اگر آپ انوائٹر لیتے ہیں ہائیڈ انوائٹر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کم سے کم ساڑھے تیر لاکھ رو پیر میں ملے گا اس ذریعہ اوپر جا سکتا ہے لیکن یہ انوائٹر تقریبا پچاس آر میں آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا اٹھالیس آر میں مل جائے گا یہی اس کی پرائز رہے گا تو اس کے مقابلے میں یہ کتنا آپ تقریبا سیمنٹو ایڈ گناہ کم ہے اور پھر ساتھ اس کے بیٹریز میں لگنی اس کے ساتھ آٹھ کلو وارڈ ہوگا تو کم سے کم چار بیٹرییں لگیں گی جو اگر آپ اچھی رات کا اچھا بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیوبلر بیٹری لگانے پڑے گی جو اس سب مارکیٹ میں اس کی پرائز جو ہے وہ کم سے کم پینسٹ ہزار سے ستر ہزار روپے اس کی پرائز ہے تو چار بیٹرییں لگیں گی اٹھالیس وارڈ کا سیپ لکھا ہے تو کم سے کم وہ اٹھائی لاکھ پونے تین لاکھ روپے تو بیٹریوں کا بان جائے گا تو یہ کم کم سے کم پونے تین لاکھ اور جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ اور یہ سات لاکھ روپے میں جا کے گیم بنے گی اور اس کے مقابلے میں اگر یہ ٹیوبلر لگاتے ہیں تو آپ کو یہ پچاس ہزار میں پڑے گا تو دیکھ لیں چھ لاکھ کھا ہے اور پچاس ہزار کھا ہے اس لیات سے ہی ٹیوبلر بہت اچھے ہیں میں پھر یہ ریپلی تعلقہ کہ اگر آپ نے انسٹال کروانا ہے تو کسی پروفیشنل بندے سے انسٹال کروائیں تو یہ زیادر بہت اچھا دے گا ٹھیک ہے جی اگر مزید بھی اگر آپ کو کوئی بات کلیر نہیں تو آپ کومنٹس میں مجھے لکھیں میں اس کا ریپلائی دے دوں گا اگر آپ بھی اس طرح کا انسٹالیشن ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے راب نمبر میں رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم موجود ہے جو آپ کو پہلے سرویے کرے گی دیکھیں گی پھر اس کے بعد آپ کو اس طرح کی سرویے سے جو ہے ہم پروائیڈ کریں گی انسٹال کر رکھے دیں گے اور لوڈ ڈال کے چلا کے دیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں اس وقت اگر ساریہ ساتھ میر یہاں چل رہا ہے ابھی میں اس کو پنکھا چلاتے ہیں تائم دی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اس وقت میں نے فرشی پنکھا چلایا ہے یہ سودر پہ ہے موسن بھی باہر آپ دیکھ لیں پنکھا چل رہا ہے اور اس پر اس کے ہمچھا چل رہا ہے وہ دو نہیں پیر آتا لے دی چھے لائٹس بھی چل رہی ہیں دن بھی چل رہی ہے تو یہ لڈ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور دو فین بھی چل رہے ہیں چھاتے والے پنکھے بھی بھی لائٹس بھی اور اس پر دن کے دن سے ڈھوکنی کھری ہوگی تو دی اوٹ آنے کیا ساتھ رکھ اور اس کے ساتھ ایک آڈا فین اور لائٹس جو ہے سکھو نو بجے سے دیکھر چاہوں پانچ بیٹا کرام سے جو ہے اس پہ یہ والا نوڈ چلے گا ٹھیک ہے جی آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی دنیا تو آپ کو میری چینل کو سبٹرائب کریں کمنٹس بھی کریں اور اس کو آگے سیئل بھی کریں ہم جو کی ویڈیو بناتے ہیں اس میں ہم جھونڈنگ ہو جائے سچی بات کرتے ہیں اور اگر اس بات کے یقین آئے تو آپ ہم سے خون کھال کر آؤ رفتہ کر کے آپ مارے کام کا ویڈیو کر سکتے ہیں جہاں جہاں ہمارے بہت پروجیکٹ لگو ہیں ہم آپ کو ہوتی ویڈیو بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے اس پہ ہم نے لوڈ ڈالا ہے یہ دیکھیں ابھی اس پہ تیرم پیچھا رہے ہیں ڈیرٹن کا ایسی ہے فرید چل رہی ہے ساتھ پنکھے چل رہے ہیں تو یہ لوڈ اس نے بہترین طریقے سے اٹھایا ہوئے اور یہ ویڈیو صرف اس مقصد کے لئے ساتھ اٹیچ کی ہے تاکہ آپ ہمارے کام سے مطمئن ہو ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہم پروف کرتے ہیں کسی قسم قسم میں کوئی جھوٹوالا معاملہ نہیں ہوتا یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے